موسیقی کہ یہ تو پہلی بات تھی اور بھی گھوٹالوں کے معاملے سامنے آنے تھے اور اس کے بعد شرنکھلا لگ گئی کولگیٹ کا معاملہ اور کہا گیا ایک لاکھ پچاسی ہزار کروڑ کا گھوٹالہ اور اس کے بعد سی اے جی گھوٹالہ اور اس کے بعد آدرش گھوٹالہ اور کہا گیا کہ جو فریٹس ملنے چاہیے تھے ان پریواروں کے جن کے ویر سپوتوں نے بورڈر پر اپنی جان دی تھی اسے لے لیا راجنی تگیوں نے اور اس طرح کے گھوٹالوں کے بیچ ایسا لگا کہ وشواس ٹوٹ گ اس سرکار میں وشواس ٹوٹ گیا تھا جسے دوسری بار موقع دیا گیا تھا یو پی اے ٹو نام تھا اس کا اور وہاں سے سنگرام شروع ہوا بھارتی جنتہ پارٹی اس لڑائی کو جس طرح سے لڑ رہی تھی لوگ اسے سنتوست نہیں تھے اور آپ کو یاد ہوگا اپریل دوہزارہ گیارہ میں ایک جن لوگ پال ایک امبڈزمن جو کی ووچڈوگ کی طرح نظر رکھے سرکار پر اس کی ضرورت ہے اور اس جن لوگ پال کی مانگ کرتے ہوئے اروند کیجری وال نے جنتر منتر پر دھر نہ شروع کیا ابہ مشکل پندرہ لوگ تھے اس دوران اور بڑھتی گئی بھیڑ بھیڑ کچھ ایسی بڑھتی گئی کہ سنکھیا میں جڑتے گئے وہ لوگ جو کی اپنی شخصیت رکھتے تھے سوامی اگنیویش شروعاتی دنوں کے ساتھ ہی پرشاند بھوشن شانتی بھوشن شروعاتی دنوں کے ساتھ ہی سماج کے ہر ورگ سے سمرتن انہہ ہزارے سنبل بنے اور ہزاروں جوک یفتیاں جنتر منتر پر چاہے بارش ہو آنڈھی ہو گرمی ہو وہاں موجود اور میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کئی بار یواجوڑوں کو یہاں پہنچ کر کے کہیں نہ کہیں اس ججبے کا احساس کرتے ہوئے اپنے بچوں کو کندے پر لات پتا پہنچتے تھے اور دکھانا چاہتا تھا وہ کہ کس طرح سے ایک نیا آندولن کھڑا ہو رہا ہے اور یہ جوش خروش کہا جا سکتا تھا کہ لگا ایسے کہ دیش کی راجنیت بدل دے گی اور اس کے بعد اٹھارہ مہینے پہلے تائی کیا گیا ایک پارٹی بنائی جائے انڈیا آگینسٹ کر کرپشن بہت ہوا اب ہمیں ایک پارٹی بنانی ہے اور عام آدمی پارٹی کا جنم ہوا لیکن انہا ہزارے خوش نہیں تھے اور انہا ہزارے نے کنارہ کیا لیکن جوش میں تھے اربند کیجریوال اور ان کے ٹیم انہوں نے اس بات کو بہت سہستہ سے لیا اور کہا انہا ہزارے اپنی راہ جا رہے ہیں ان کے لیے سمبان ہے لیکن اس کے بعد کانگریس پارٹی کو جب سہیوگ دینے کی باری آئی اور اٹھائیس ایمیلے اور آٹھ کا سہیوگ بیٹھا چھتیس کی ضرورت تھی تو نیتی نے کچھ کیا ہے ایسا لگا اور آخر کار سرکار بنا ڈالا عام آدمی پارٹی نے چناب لڑ کر اور اٹھائیس اپنے آٹھ کانگریس کے اور مل کر سرکار بن گئی سال دوہزار تیرہ دسمبر میں اور جس طرح سے نجیب جنگ صاحب نے شپت دلائی اور اس شپت کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی بھیڑ اور ایسا لگا کہ ایک جنان دولن اور اس کے بعد ایک پارٹی اور دلی میں سرکار اور جھارو مار کا سرکار چناب چن جھارو اور جنتہ کا سمرتھن بی اس پی کا دلی میں سپرا ساف کانگریس کا اور ایسا لگا کہ جوان دولن کھڑا ہوا ہے وہ آسانی سے اب تھامے گا نہیں بدلاؤ لا کر رہے گا لیکن لیکن یہاں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ دلی میں سرکار بنانے سے پہلے کس طرح سے اروند کیجری وال نے سروے کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ سارے وعدے پورے کیے جائیں گے جو کیے گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں اگر ہم سرکار بنا رہے ہیں تو لوگوں نے ہمیں کہا ہے بنائیے سرکار کانگریس کے ساتھ تو ہم بنا رہے ہیں اور ہم نے جو وعدے کیے ہیں پچاس پرست بجلی فری پانی وہ سب پورے کریں گے سارے وعدے پورے کریں گے جی جتنے ہم نے وعدے کی ہیں وہ سارے وعدے بڑے سوچ سمجھ کے کی ہیں لیکن وعدے پورے کیسے کرتے بہت کم دن گردی پر رہے انچاس دن اور وعدے کچھ آنند پھانند پورے کیے بھی گئے تو وہ لونگ لاسٹک نہیں تھے بہت دن تک چل نہیں پائے دلی کی گردی پر بیٹھے نظریں لوگ سبح چناؤ پر ہیں یہ کہا گیا عام آدمی پارٹی سپریمو اروند کیجریوال کے بارے میں اور ایسا لگا جیسے کہ انہوں نے چھوڑنی کی تیاری سرکار کو کر لی اور چھوڑ بھی دیا اور عام آدمی پارٹی نے اس کے بعد لوگ سبح چناؤ کا رخ کر لیا سوال ہے کیا یہی عام آدمی پارٹی کی سب سے بڑی گلتی تھی اور کیا اگر یہ گلتی کی گئی تھی تو پھر صدھارہ جا سکتا تھا کیا دلی کے سپنے کو ادھورا چھوڑنا اروند کیجریوال اور ان کے ٹیم کی سب سے بڑی گلتی تھی کیا اروند کیجریوال نے اپنی راجنیتی قد کو پہچاننے میں کوئی بھول کر دی شیلہ دیکشت کو ہرا کر انہیں کیا اس بات کا وشواس ہو گیا کہ وہ نریندر موڈی کو بھی ہرا دیں گے کیا بنا پختہ ثبوت کے ان پر آروپ لگانا جو راجنیتی گھت ہے مجھے ہوئے صحیح تھا کیجریوال اور ان کے ٹیم نے راجنیت میں پریوارواد کا ویروت کیا لیکن کیا خود ہی وکتیواد کو بڑھاوا دے دیا کیونکہ اروند کیجریوال کے علاوہ اور کوئی اس پارٹی میں نہیں ہے ایسا وہ کہتے ہیں جنہوں نے کبھی اروند کیجریوال کے ساتھ کام کیا ہے اب یہ اپنے آپ نے ایسے سوال ہیں کہ آخر کار اروند کیجریوال جو تھے وہ اب نہیں ہیں ہم نے آپ کو دونوں چیزیں بتا دی کہ آخر کار اروند کیجریوال کیا چاہتے تھے اور آج جہاں وہ کھڑے ہیں وہاں پھر سے وہ ساپ سوڑھی والی کھیل ہے جس میں 99 پر پہنچنے کے بعد اگر ساپ ڈس جائے تو پھر وکتی دو پر پہنچ جاتا ہے آگے آپ کو ایک ورام کے بعد بتائیں گے کیا کیا چنوٹیاں ہیں آج کی تاریخ میں عام آدمی پاٹی کے سامنے اروند کیجریوالی کے سامنے اور کیا ان چنوٹیوں کو پورا کرنا آسان ہوگا